اللہ من قرآ الفاتحہ حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم البولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعماء العادون ولا یعدي حقه المجتہدون ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیائی والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد صل اللہ علیہ وعلا اہل بیتہی الاغیبین الانجبین الَّذِينَا اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجِّسِ وَطَهْرَهُمْ تَطْهِيرًا اللہ علیہ وآلہ لَاسِهِمَ الْإِمَامِ الْمُبِينَ بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ وَاللَّعَنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمُعِينَ اما بعد فقد قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمت بدعتم منی ایک دفعہ ملجل کے سلوات بھیجنے آپ اگر ازان محترم کل جس گفتگو کو اس حدیث شریف کے زمن میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں جنابِ صدیقِ طاہرہ حضرتِ فاطمت الزہرہ آپ کو رسالت معاب نے اپنا ٹکڑا اور اپنا جز اور اپنا حصہ قرار دیا ہے فاطمت بزعتم منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے وہی روحی میری وہ روحے کے پین جنبیہ جو میرے وجود میں پائی جاتی ہے یعنی رسالت معاب کی روح جنابِ سیدہِ عالمیان ہے اور اسی لیے جتنا زیادہ ہمارے دلوں میں محبتِ پیغمبر ہونی چاہیے اتنی ہی زیادہ ہمیں جنابِ سیدہ سے بھی محبت اور عقیدت ہونی چاہیے اگر وہ انسان جو رسالت معاب کا کارٹون بنائے ڈینمارک والا وہ لعنت کا مستحق ہے اور یقیناً لعنت کا مستحق ہے تو اگر جسمِ پیغمبر کی توہین کرنے والا لعنت کا مستحق ہے تو پھر روحِ پیغمبر کی توہین کرنے والا بھی کچھ بھی ہو جائے وہ لائقِ احترام نہیں ہو سکتا ہے لائقِ لعنت ہے اور روحِ پیغمبر جنابِ سیدہ ہیں روحِ پیغمبر کی توہین کرنے والا جس بھی فرقے کا ہو جس بھی نظریہ کا ہو وہ انسان قابلِ قبول نہیں ہو سکتا اور اسی لیے ہم سب کو جنابِ صدیقہِ طاہرہ کی بارگاہ میں آنا چاہیے سرکارِ امیر المؤمنین حضرتِ علی ابن عبی طالیم علیہ الصلاة والسلام مولا فرماتے ہیں کہ المودہ تعاطف القلوب فی اعتلاف الارواح یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں یہ کس بنا پر ہوتی ہیں آپ لوکل ٹرین میں چلے جا رہے ہیں کسی انسان کو دیکھ کے ایسا لگا کہ نہیں اس سے تو دل جڑ رہا ہے اس سے دوستی ہونی چاہیے مسجد میں داخل ہوئے مؤمنین کے مجمع کو دیکھا احساس ہوا کہ نہیں یہ سب ہمارے اپنے ہیں ان سے ہماری محبت ہونی چاہیے فرشی ازا پر آ کر بیٹھے آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہ سب ایسے ہیں جن کی طرف میرا دل بائل ہے ان سے ہماری دوستی ہونی چاہیے یہ جو دوستیاں ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ دوستیاں اس بنا پر ہیں کہ یہ دل ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں اور فی اعتلاف الارواح یہ روحیں ہیں جو ان لوگوں کی آپس میں مل رہی ہیں اور اسی بنا پر یہ دوستی ہو رہی ہے جسموں کا ملنا دوستی نہیں ہے روحوں کا ملنا دوستی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مرد مؤمن سے آپ کی ملاقات دو سال تین سال چار سال نہیں ہوئی لیکن دوستی باقی ہے جسم نہیں ملا ہے لیکن دوستی برقرار ہے اور لوگل سے آپ ورار سے بیٹھ کے وی ٹی تک چلے آئیے بغل میں جو بیٹھا ہوا ہے جسم مل رہی ہے لیکن دوستی نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ روح نہیں مل رہی ہے دوستی جسموں کے ملنے کا نام نہیں ہے دوستی روحوں کے ملنے کا نام ہے تو اب اگر آپ انصاف سے بتائیں کہ دوستی تب ہوتی ہے جب روح مل جائے تو اب لاکھ آپ کہتے رہیے وہ رسول اللہ کے ساتھ میں بیٹھے اس لیے صحابی انہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ لی اس لیے صحابی انہوں نے رسول اللہ سے مصافحہ کر لیا اس لیے صحابی انہوں نے رسول اللہ کو دیکھ لیا اس لیے صحابی آپ صحابیت کی جو بھی تعریف کرتے رہے وہ ساری تعریف جس میں پیغمبر سے ملاقات کی ہے جبکہ دوستی کا معیار جسم نہیں ہے دوستی کا معیار روح ہے اب یہ نہ کہو کہ کتنے اس لیے صحاب پیغمبر ہیں یہ بتاؤ کتنے ہیں جو روح پیغمبر جناب سیدہ کے تروازے پہ آئے ہیں ایک دفعہ ملجل کے صلوات بھیج دیں آپ جناب سیدہ کے وفادار ہیں تو سہی پیغمبر ختمی مرتبت کے لیے وفادار کہلائیں گے جس میں پیغمبر کے جانسار تو بہت سے دکھائی دے رہی ہیں کیا روح پیغمبر کے بھی جانسار ہیں اور یہ حقیقت ہے یہی واقعہ اچھا اتفاق سے یہ واقعہ دونوں فریق کے وہاں موجود ہے کنزل عمال متقیہ ہندی کی جو کتاب ہے پھر آدران اہل سنت کی اس میں بھی یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا انی احبک مجھے آپ سے محبت ہے مولا نے فرمایا قذب تا تو جھوٹا ہے لما یا امیر المؤمنین بڑے تعجب سے اس نے موچھا مولا یہ کیوں آپ فرما رہے ہیں میں تو آپ کے لئے فرما کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اسے محبت کرتا ہوں آپ فرما رہے قذب تو جھوٹا ہے کیوں آخر وجہ کیا ہے لما یا امیر المؤمنین مولا نے فرمایا کہ میں نے اپنے رسول سے سنا ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو سامنے والے کے دل میں بھی محبت ہونی چاہیے کیوں سنیں گے جملہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان الارواح تشوم یہ جو روحیں ہیں وہ ایک دوسرے کو سنگتی ہیں اگر خوشبو اچھی ہے تو پھر ملاقات ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے محبت ہوتی ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر محبت نہیں ہو سکتی ہے مولا فرماتی ہے تو دعویٰ کر رہا ہے لیکن میں اپنے دل میں تیری محبت کو نہیں پاتا لہٰذا یہ یک طرفہ محبت صحیح نہیں ہے تو اپنے قول میں جھوٹا ہے توجہ فرمائیے محبت اصل وہ ہے جو دو طرفہ ہو ادھر سے بھی ہو ادھر سے بھی ہونی چاہیے اب اگر رسالت محبت سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر جناب سیدہ عالمیان سے بھی عقیدت ہونی چاہیے وہ یا رسول اللہ کا کلمہ مکمل تب ہوگا جب یا سہرہ کو بھی شامل کر لیا جائے اور پھر میں ارز کروں آپ کی خدمت میں جو سیرت کا سب سے عظیم پہلو ہے اس پر ہمیں توجہ دینی ہے جناب سیدہ اب یہاں سے آپ توجہ فرمائیں جناب سیدہ کی سیرت میں دو چیزیں بڑی نمائیہ ہیں معمولاً ایک پہلو پر ہم توجہ دیتے ہیں دوسرے پہلو پر ہماری توجہ نہیں ہے بڑا سخت موضوع ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے سامعین تک یہ بات پہنچ جائے جناب سیدہ کی حیات طیبہ میں یہ دونوں پہلو پائے جاتی ہیں ایک پہلو کہ جو سب کے ذہنوں میں ہے کہ جناب سیدہ نے اپنے دشمنوں پر ہمیشہ لعنت بھیجی ہے یہ پہلو سب کے ذہن میں ہے حتی مسلے سے اٹھی نہیں ہے جب تک کہ یہ جملہ نہیں فرمائے کہ اللہم العنیل جبتا والتاغوت جناب سیدہ نے ہمیشہ یہ جملہ فرمایا ہے یہ جناب سیدہ کی سیرت سب کے سامنے ہے اب آئیے دوسرا پہلو میں آپ کے سامنے پیش کروں جناب سیدہ جس موقع کے اوپر اپنی شہادت سے پہلے اپنے بستر پہ ہیں عالم یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں آپ کی زبان اتر پر دعا ہے جملہ فرما رہی ہے کہ اللہم بحق بکائے والدیہ فی مفارقتی اے میرے پروردگار میری مفارقت میری شہادت کے بعد یہ جو میرے شہزادے میرے لئے گریہ کریں گے اس گریہ کا واسطہ اللہ ہوا اکبر اتنا اہم واسطہ دے کر جناب سیدہ کیا دعا کر رہی ہیں سنیں گے آپ فرما دیں اللہم بحق بکائے والدیہ فی مفارقتی ان تغفرہ وساعت ابی اے میرے پروردگار اس واسطے کو دے کر زہرہ بستری بارگاہ میں یہ دعا کر رہی ہے کہ میرے بابا کے چاہنے والے میرے شیعہ ان گناہگاروں کو معاف کر دے اللہ ہوا جناب سیدہ کو اتنی محبت ہے اپنے ان چاہنے والوں سے معمولی بات نہیں ہے واقف ایسی ممبر سے میں گزشتہ سال عرض کر چکا ہوں لیکن یہ جملہ نہیں تھا لہٰذا مکمل کر رہا ہوں جناب سیدہ کے تین محر قرار پائے ہیں ایک وہ محر ہے کہ جس کو سرکار امیر المؤمنین نے عطا کیا ہے دوسرا محر وہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے عرش پر دیا ہے بچھے سال عرض کر چکا ہوں فرماتے ہیں کہ پروردگار نے جناب سیدہ کو اس کائنات کا ایک چوتھائی حصہ عطا کر دیا ہے یہ ایک چوتھائی حصہ جناب سیدہ کی ملکیت ہے اور والجنت والنار اللہ نے جنت اور جہنم کو بھی جناب سیدہ کے حوالے کر دیا ہے اپنے چاہنے والوں کو جنت بھیجیں گی اور اپنے دشمنوں کو جہنم بھیجیں گی یہ روایت اللہ کی طرف سے ملنے والے محر کی ہے تیسرا محر سنیں گے آپ جناب سیدہ نے اپنے بابا سے یہ بات فرمائی کہ بابا بتائیے کہ میرے لیے محر کیا اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ محر لڑکی کو معین کرنا ہے لڑکی جتنا محر معین کرے گی وہ تدہ محر قرار پائے گا بابا میرا محر کیا ہے اچھا اب اگر جناب سیدہ کائنات کی کسی بھی شئے کو مانگ لیں تو وہ محر بن سکتا ہے اس لیے کہ یہ تو ہمارے آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ بھئی ان کی قیفیت ان کی حالت ہے اس لیے کہ اتنا بڑا محر نہ رکھا جائے اس لیے کہ دولہ میاں اتنا دینا ہی پائیں گے لیکن وہاں جسے دینا ہے ان کو اللہ نے پوری کائنات پر اختیار دیا ہے سرکار امیر المؤمنین کائنات پر اختیار ہے تو اب نہ ادھر سے کمی نہ ادھر سے کمی اب آپ سنیں جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ بابا من اب محر کیا ہے رسالت ماں نے فرمائے کہ بیٹی تمہیں اختیار ہے بتاؤ تم کیا محر قرار دینا چاہتی ہو آپ جملہ سنیں گے جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے نہ مال و طولت چاہیے نہ ملکیت چاہیے نہ ارازی زمین چاہیے کچھ نہیں چاہیے مجھے بس اتنا محر چاہیے کہ آپ پروردگار سے مجھ سے وعدہ کرا دیں کہ میدانِ محشر میں میں اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کروں ایک دفعہ من جل کے سلوات بھیج دیں یہ جناب سیدہ نے محر رکھا ہے کس کے لیے اپنے ان چاہنے والوں کے لیے اب آپ آئیے ایک قدم اور آگے بڑھ کے میں ارز کر دوں اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ذرا سا سخت موضوع ہے جسے میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں جناب سیدہ کو اتنی محبت ہے جناب سیدہ کا عالم یہ ہے کہ رات بھر آپ مسلے پر بیٹھ کر ان چاہنے والوں کے لیے دعا کر رہی ہیں یہ نہیں کر رہی ہیں نہ جانے کتنی محبت جناب سیدہ کے قلب مبارک میں ان چاہنے والوں کی ہے کہ آپ ان کی شفاعت کو محر قرار دے رہی ہیں آپ یہ عالم ہے کہ آخری لمحات میں بھی اس قوم کی مغفرت کے لیے دعا کر رہی ہیں عالم یہ ہے کہ رات بھر مسلے پر بیٹھ کر ان چاہنے والوں کے لیے آپ کی زبانی اتر پر دعا ہے تو اب ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے جب سیدہ اپنے چاہنے والوں کو اتنی اہمیت دے رہی ہیں تو پھر جناب سیدہ کے چاہنے والوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے احترام کا جذبہ اختیار کرنا چاہیے کہے یا نہیں آپ زیارتِ عاشورہ پڑتے ہیں اللہم انی اتقربو الیک پروردگار میں تجھ سے قریب ہو رہا ہوں کس طرح سے اور اس کے بعد آگے بڑھ کے جملہ کہتے ہیں اے اہلِ بیتی اتھار بے موالاتِ کم اے اہلِ بیتی اتھار آپ کی ولایت کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا ہے وَبِيْ وِلَایَتِ اَوْلِيَائِكُمْ ان لوگوں کی محبت کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں آپ کی ولایت ہے کہ آپ ہر روز زیارتِ عاشورہ آج کل آپ ہر روز پڑھ رہے ہیں اس کرونا کے پیریٹ میں تو سارے مؤمنین ہر روز زیارتِ عاشورہ پڑھ رہے ہیں ہر روز یہ جملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار نہ صرف یہ کہ اہلِ بیتی اتھار کی ولایت بلکہ اہلِ بیتی اتھار کے چاہنے والے اہلِ بیتی اتھار کی ولایت کو دل میں رکھنے والے ان سارے مؤمنین کی محبت بھی ہم اپنے دل میں قرار دیتی ہیں اور تب اللہ سے قریب ہو رہے ہیں صبح میں زیارت کے بعد یہ جملہ ہم اپنی زبان پہ کہہ کے آگے بڑھیں ہیں کہ پروردگار اہلِ بیت کے چاہنے والوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہے کیا صبحوں سے لے کے رات تک اس پر ہم نے عمل کیا اگر ہم نے صبح میں اقرار کرنے کے باوجود دو پہن میں کسی مردِ مؤمن کو بالعرادہ تکلیف پہنچائی کوئی ایسا جملہ کہا کہ اسے عذیت ہو جائے کوئی ایسی بات کہی کہ اس کا دل تکھے کوئی بالعرادہ ایسا کام کیا کہ اس کی تکلیف کا سبب بن جائیں یا تو صبح میں غلط بیانی سے کام لیا یا عملی طور پہ غلط کام کیا دو میں سے کوئی ایک بات ہے لہٰذا اب ہماری ذمہ داری کیا ہے جب جنابِ سیدہ کو اپنے شیعوں سے اتنی محبت ہے سرکارِ سید الشہدہ کے چاہنے والوں کے لیے ہم دل میں اتنی محبت رکھنے کا اقرار کر رہے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی مردِ مؤمن کا دل نہ ٹوٹ نہیں پائے دیکھئے میرے نہ چاہتے ہوئے دل ٹوٹ جائے ہوئے ایک الگ بات ہے لیکن چاہتے ہوئے بالعرادہ ہوتا ہے انسان جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھ بیٹ رہا ہے کسی کی کوئی بات نہیں پسند آئی اگر نہیں پسند آئی ہے تو حق یہ ہے کہ آپ اس سے کہیں ہوتا یہ ہے کہ ساری دنیا کو خبر ہو جائے اسی کو خبر نہ ہوگے جس کی بات ہے اس کو پہلے بتانا ہے اس کو متوجہ کرانا ہے یہ تو نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا تک خبر پہنچا دیں کہ اس نے غلط کام کیا اور خود اس سے نہیں پوچھا کہ بھائی تمہارا کام واقعاً غلط تھا یا نہیں تھا اس لیے کہ میرا نظریہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو سامنے والے کے لیے آپ غور کریں فور ویلر گاڑی کھڑی ہے اس میں سے ایک ٹائر رکال دیا جائے یا تھری ویلر ہو جائے گی آپ کو لگے گا اس میں ڈیفیکٹ ہے یہاں صحیح ہے بلکل صحیح ہے لیکن ہمیشہ ہر گاڑی میں تھری ویلر ڈیفیکٹ نہیں ہوتا وہ توجہ ہوئے نہیں ہوئے فور ویلر میں اگر ایک ٹائر کم ہو جائے تو ڈیفیکٹ ہے تھری ویلر ہو گئی وہ لیکن اگر گاڑی ہی تھری ویلر تھی تو اب تو اس میں ایک ویل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اور ڈیفیکٹیو نہیں ہے وہ گاڑی کے ساخت ایسی ہی ہے تو اب اگر ہم یہ سوچ کر کہ یہ تو تری ویلہ رہے اس کی برائی کرنے لگ جائیں یہ غلط ہے اگر اللہ نے کسی کو اسی انداز میں بنایا ہے تو پھر ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اس کی توہین کریں ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اس کی برائی کریں کیوں اس لیے کہ ساری چیزیں ایک طرف اگر اس کے دل میں ولایت اہل بیعت اتھار ہے تو اس کا حق میری گردن پر ہے آپ سنیں گے علی بن یقتین کا نام آپ نے سنا ہے کوئی معمولی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے اتنی عظیم شخصیت ہے کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ امام محمد موسی قادم علیہ السلام مولا نے یہ جملہ فرمائے کہ زمین تو لعلی بن ابراہیم اللہ یمسہ النار بہت بڑا جملہ ہے دنیا میں کوئی یہ جملہ نہیں کہہ سکتا سوائے امام معصوم کے مولا فرماتے ہیں یہ میں زبانت لیتا ہوں کہ علی بن یقتین کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے صرف امام معصوم یہ جملہ فرما سکتی ہیں دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا وہ جنت بیچنے والے اور ہیں جو آپ کے شہر ممبئی میں بھی پیسہ لے کے جنت بیچ دیتی ہیں ہے متوجہ نہیں دوسروں کی ملکیت ہے یہ کون سے بیچنے والے پیدا ہو گئے جن کی خود جنت کنفرم نہیں ہے وہ دوسروں کو جنت بانٹ رہی ہیں اور اس کی دلیل اور ثبوت ہی یہی ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے اس کو اتنا اچھا گھر مل رہا ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس لیندین کا تعلق اسلام سے نہیں ہے اس لیے کہ اسلام کا تعلق کبھی بھی مالیت کے اوپر نہیں ہے ایمان کے اوپر ہے جس کا ایمان پختہ ہے اس کا درجہ زیادہ ہے ضروری نہیں کہ مالدار کے پاس ایمان زیادہ ہو اور ضروری نہیں ہے کہ غریب کے پاس ایمان کب ہو لہٰذا یہ خود بنیاد ہی غلط ہے فرمایا تھا کہ میں زمانت لیتا ہوں علی بن ابراہیم کے لیے کیا؟ علی بن یقتین کے لیے کہ لا یمسہ النار جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی ہے اس کے باوجود جب امتحان ہوا ہے تو سنیں گے کتنا سخت امتحان ہوا ہے وزارت ہے اسی بغداد میں موجود ہیں اور سب سے بڑی پوسٹ ان کے پاس ظاہر ہے کہ خدمت گزار موجود ہیں نوکر چاکر موجود ہیں مال دولت موجود ہیں ساری فیسیلیٹیز ہیں آئے ہیں مکہ معظمہ حج کرنے کے لیے اور حج مکمل کر لینے کے بعد اب جب مدینہ طیبہ آئے اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں اس لیے کہ انہ من تمام الحج زیارت الحجہ حج تب مکمل ہوتا ہے کہ جب حجت پروردگار کی زیارت کر لے انسان اسی لیے میں کہتا ہوں یہ نہ دیکھئے کہ کتنے لوگ حج کرنے گئے یہ بتائیے کہ بخی کی زیارت کرنے کتنے لوگ گئے معیار حج پر جانا نہیں ہے معیار اپنے امام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے آئے مدینہ طیبہ پہنچے ہمارے آقا اور مولا ساتھیں امام کی امامت کا دور ہے امام پہلے ہی گارنٹی اور ذمہ داری لے چکی ہیں آئے امام کی خدمت دق الباب کیا اندر سے آواز آئی کون کا علی بن یقتین کا نہیں امام کو علی بن یقتین سے نہیں ملنا ہے کیونکہ تو پہروں کے نیچے سے سمین سرک گئی کہ میں تو ناکامیاب ہوں اگر امام وقت ناراض ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی شخصیت بچا نہیں سکتی بیٹھ گے دروازے پہ کہ آج اپنے امام سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا یہ تو نہیں ہو سکتا وہ وزارت اپنی جگہ کے فر منصف وزارت مال دولت میں آج امام سے ملاقات کیے بنا نہیں جا سکتا بیٹھے دروازے شام کا موقع تھا غروب کے قریب آقا اپنے بیتر شرف سے باہر تشریف لائے ساتھ میں امام اب جو دیکھا کہ علی بن یقتین بیٹھے ہیں علی بن یقتین نے دیکھا کہ مولا آئے ہیں جلدی سے ختموں سے پڑ گئے فرزند رسول میں سب چیزیں برداشت کر سکتا ہوں لیکن آپ ناراض ہو جائیں تو مجھے سکون نہیں بھی سکتا مولا فرمائیے کیوں مجھ سے ناراض ہیں آپ فرمایا صرف ایک وجہ ہے تم سے ناراض کی یہ سنیں آپ وجہ یہ ہے کہ میرا ایک شیعہ تم سے ناراض ہے اس ایک شیعہ کی ناراضگی کی بنا پر امام وقت نے ملاقات سے انکار کر آپ ذرا سوچیں کتنی اہمیت ایک شیعہ کی ہم تو بڑے آرام سے کسی بھی مرد مومن کا دل ٹوٹتا ہو تو ٹوٹا کرے ہمیں تو غیبت کرنی ہے ہمیں تو برائی کرنی ہے ہمیں تو جو کہنا ہے کہنا ہے نہیں اگر واقعی ہم اہلِ بیت کا چاہنے والا ہے تو پھر وہ ہمارا ہے ہم اس کی برائی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنی برائی کر رہے ہیں یہ سوچ کے بیٹھنا جائیں علی بن یختین کوفے کے رہنے والے تھے اور بچپن کی دوستی تھی ابراہیم جمال سے تاریخ ہے پوری غیرہ کے سوٹو تاریخ مجھے نہیں عرض کرنی ہے علی بن یختین اور ابراہیم جمال بچپن سے ساتھ میں رہے تھے حالات بگڑ گئے تھے تقریباً پندہ سال پندہ سولہ سال کی عمر میں اور علی بن یختین کو کوفہ چھوڑنا پڑ گیا تھا وہاں کا حاکم اس پورے خاندان کو قدل کرنا چاہتا تھا یہ پورا خاندان مہاجرت کر گیا تھا لیکن دوستی باقی تھی دونوں اور دونوں اہلِ بیتی اتھار کے شہد آئی علی بن یختین سے ملاقات کرنے کے لئے ابراہیم جمال آئے تھے بغداد اور جب دروازے پر پہنچے ظاہر ہے کہ وزیر ہیں وہ بھی اتنا بڑا ہوتا تھا غلاموں نے دروازے ہی پر یہ کہہ کے رخصت کر دیا کہ آقا آج بڑے مصروف ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے فرصت نہیں ہے بہت برا لگا علی بن یختین کی اس ناملاقات کرنے کی قیفیت سے اور ابراہیم جمال ناراض ہو کے کوفے آگئے تھے بولا کے تو خبر ہے تم سے ناراض ہے ابراہیم جمال اس کو خوش کرو تم ملنے آنا بولا ابراہیم جمال تو کوفے میں ہے میں تو اس وقت مدینے میں ہوں بولا کیسے میں اس کو راضی کروں تاکہ آپ خوش ہو جائیں اور آپ سے ملاقات ہو جائیں فرمایا جاؤ میں انتظام کیے دیتا ہوں ابھی غروب ہونے والا ہے چلا چلے جانا جنت البقی میں گھوڑا تیار ملے گا اس پر بیٹھنا وہ گھوڑا تمہیں منزل تک پہنچائے گا کام مکمل کرنا پھر گھوڑے پر بیٹھنا تمہیں وہ بقی پہنچائے گا پھر ملاقات کیلئے آجائے گا دنیا والوں میں اور اہلِ بیتی اتھار میں یہی فرق ہے دنیا والے مشکل بتا سکتی ہیں مشکل کو حل نہیں کر سکتی ہیں علی بن یختین آئے اب جو پہنچے جنت البقی دیکھا گھوڑا موجود ہے بیٹھے گھوڑے پر یہ اختیار امام ہے دنیا میں یہ اختیار بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گا گھوڑے نے اب جو اپنا اگلا قدم بڑھایا کوفے میں ابراہیم جمال کے دروازے پکھنے ہیں یہ ہے امام کا اختیار یہ ہے امام کا ارادہ خود امام نے کچھ نہیں فرمایا لیکن چونکہ امام کا ارادہ شامل ہے لیکن اب یہ اللہ کی مخلوق بھی وہی کرے گی جو امام وقت چاہے گا اسی لئے امام وقت کے قدموں سے اگر بابستہ ہو جائے انسان تو پھر کائنات اس کی تسخیر کر دی جاتی ہے کائنات اس کے اختیار میں آ جاتی ہے علی بن یقتین نے دروازے پر ابراہیم جمال کے دروازے پر پہنچ چکے تھے دقبل باب کیا اندر سے آوازیں کار وہی انداز علی بن یقتین ملنے آیا ہے اچھا چونکہ پچپن کے دوستے تو ناز و نخرا بھی ویسا ہی کہ میں تو علی بن یقتین کو نہیں پہچانتا مجھے تو علی بن یقتین سے کوئی کامی نہیں ہے اندر سے آواز آئی کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم اس سے ناراض ہو اور تم سے اسی ناراضگی کی بنا پر معافی مانگنے آیا ہوں کہا نہیں مجھے نہیں ملنا ہے ابراہیم جمال نے اندر سے کہا مجھے ملنا ہی نہیں علی بن یقتین سے علی بن یقتین نے کہا کہ دیکھو میں خود سے نہیں آیا ہوں امام وقت نے مجھے تمہارے پاس پی جائے امام کا نام سنا دوڑتے ہوئے دروازے پہ آئے دروازہ کھولا لپٹ گئے تمہیں امام نے بھیجائے یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے میں تو ناراضگیاں بھی دس دس سال چل جاتی ہیں اور یہ فیکٹ ہے ہم میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں ایک مرد مومن سے میں نے پوچھا کہ خیریت کیا حال ہے تو والد صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے کم سے نہیں ہوئی کہ دس سال دس سال تک کیا وجہ تھی سنیں کیا پچاس روپے مانگے تھے نہیں دے پائے وہ تو اس دن سے جو گفتگو بند ہوئی تو آج تک بند ہوئی پچاس روپے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ مرد مومن مسجد نہیں آتا ایسا بھی نہیں ہے کہ فرشیازہ پہ نہیں بیٹھتا ایسا بھی نہیں ہے کہ ماتم نہیں کرتا ایسا بھی نہیں ہے کہ مجلس مناقض نہیں کرتا براہ شوق ہے امام حسین کا اور ان سے محبت بھی ہے لیکن ادھر عالم یہ ہے کہ اپنے باپ کی ناراضگی دس سال سے مول لیا اہلِ بیت کے نام پہ آگے بڑھیں ناراضگیاں ہوتی ہیں رنجشیں ہوتی ہیں آپس میں من مٹاؤ ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے دل دور ہوتی ہیں لیکن کوشش کریں اہلِ بیت اتھار کے لیے جب فرشیازہ پر بیٹھیں تو پھر ساری عداوتیں ساری دشمنیاں ختم ہیں کیا اچھا ہو کہ ہم فرشیازہ پر آئیں اور کہیں کہ بی بی آج اس فرشیازہ پر بیٹھ کر میں نے فلاں کو جس سے میرا دل دکھا تھا آگ کی محبت میں معاف کرتا ہے ہر روز اگر ایک مرد مومن کو معاف کر کے آپ فرشیازہ پر بیٹھیں یقین جانے آپ کو جناب سیدہ کی دعائیں ملیں میں نے شروع میں ارز کیا تھا جناب سیدہ دعا کرتی ہیں ان چاہنے والوں کو جناب سیدہ ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے مہر مانگ رہی ہیں وہ شہزادی اگر یہ دیکھیں کہ میرے چاہنے والے ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہیں کیا جناب سیدہ کے دل میں ہمارے لیے محبت اور جناب سیدہ کی طرف سے ہمارے لیے دعائیں نہیں ہوں دعوڑ کے لیے بھٹ گئے ابراہیم جمال علی بن یختین سے لپٹے ہوئے ہیں چاہو تمہیں منہیں معاف کر دیا وہ تو میں سمجھا تھا کہ تمہارے اندر غرور پیدا ہو گیا ہے تم ملنا نہیں چاہتے البتہ یہ چیز ذہن میں رہے ان دا بریکٹ میں ارز کر دوں علی بن یختین آئے تھے ملاقات کے لیے علی بن یختین کے پاس آئے تھے ابراہیم جمال ملاقات کے لیے اور علی بن یختین کو پتہ بھی نہیں چلا کہ غلام نے ان کو واپس کر دیا ہے روایت میں ہے کہ مولا نے یہ فرمایا جب علی بن یختین نے یہ جملہ کہا کہ مولا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابراہیم جمال کم ملنے آئے تھے مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتا ہوتا کہ ابراہیم جمعال آئے تھے اور نہ ملتے تو میں اس وقت تم سے ملنا بھی گوارہ نہ کرتا وہ جو راہ حل پیش کیا تھا کہ جنت البقی میں تمہیں گھوڑا ملے گا اس سے پہلے یہ جملہ فرمایا تھا کہ یہ تو تم نہیں جانتے تھے لہٰذا میں بخش رہا ہوں ورنہ اگر تم نے جان بوجھ کے کیا ہوتا تو پھر امام وقت اس طرح سے ملنے پہ بھی تیار نہ ہو گئے ابراہیم جمعال سے کہا کہ میں تو نہیں جانتا کہ تم کب آئے تھے لیکن میرے امام نے مجھے بتایا لہٰذا میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں اور تم مجھے معاف کر دیا میں نے کیا ایسے نہیں چونکہ تم کو یہ احساس ہوا کہ علی بن یختین کرسی مل جانے کے بعد وزارت مل جانے کے بعد مقام و منصب مل جانے کے بعد مغرور ہو گیا ہے لہٰذا آج تمہارے سامنے میں اپنے غرور کو ختم کروں گا اور اس کے بعد امام معصوم کی بارگاہ میں جاؤ گا کیسے کہ علی بن یختین وزیر اس عظیم منصب پر فائز دنیوی اعتبار سے زمین پر لیٹے اپنا ایک رخصار زمین پہ کہ اپنا پیر میرے اس دوسرے رخصار پر قرار دو تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ میرا غرور بھی ختم ہو گیا اور یہ بھی اتبنار ہو جائے کہ تم نے معاف کر دیا ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا تم مومین ہو یعنی کچھ نہیں مجھے اپنا غرور ختم کرنا ہے کیسی وزارت کیسا منصب کیسی قرزی سب کو میں ٹھوکر دیمارتا ہوں جب اسرار بڑھا تو علی بن یقین کے چہرے پہ ابراہیم جمال نے اپنا پیر رکھا اٹھے پھر گلے لگے اب آئی جب بھی ضرورت ہو میں تمہارے لئے حاضر ہوں یہ کہہ کہ باہر نکلے گھوڑے پر بیٹھے اب آپ جملہ سنویں تاریخ کی لفظیں ہیں گھوڑے پر بیٹھے گھوڑے کا اگلا ہی قدم مدینہ طیبہ میں اب جنت البقی سے دوڑتے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ امام جو ابھی کچھ لمحات پہلے ملنا گوارا نہیں کر رہے تھے وہ امام وقت دروازے پر تشریف فرما علی بن یقین کو دیکھا جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھے علی بن یقین کو سینے سے لگایا اور یہ جملہ فرماتے ہیں کہ علی بن یقین تم نے آنے میں دیر کر دی میں بہت بخص سے تمہارا انتظار کر رہا تھا امام انتظار کرتے ہیں اس کا جو مؤمنین کے دل کو خوش اور رازی کر کے ملنے کے لیے آتا ہمیں بھی کربلہ زیارت پر جانے کا شوق ہے ہمیں بھی کازمین امام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اشتیاق ہے ہمیں بھی سرکار امیر المؤمنین کی بارگاہ میں پہنچنے کی تمنا ہے ہمیں بھی آٹھوے امام کی بارگاہ میں شرفیاب ہونے کی آرزو ہے اگر امام سے ملاقات کا شوق ہے تو پھر پہلے مؤمنین کے دلوں کو خوش کرنا سنگی زیارت پر جانا کا مال نہیں ہے امام معصوم کی بارگاہ میں زیارت کا قبول کر لیا جانا میں آیا رہی ہے بس میری بات مکمل ہو گئی جناب سیدہ کے چاہنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبتوں کا جذبہ پیدا کریں نہ ہمیں ٹکڑوں میں بٹنا ہے نہ ہمیں قبیلوں میں قوموں میں علاقائی تعصب میں گلہجنا ہے دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہمیں بانٹ دے ہمیں دشمن کو نہیں تمنا زہرہ کو کامیاب ہوتے دیکھنا ہے کبھی مرجعیت کے نام پہ ہمیں بانٹا جاتا ہے کبھی مخالفت مرجع کے نام پہ ہمیں الگ کر دیا جاتا ہے کبھی علاقوں کی بنا پہ ہمیں تقسیم کر دیا جاتا ہے کبھی خاندانوں کی بنا پہ ہم ایک دوسرے سے الگ الہدہ ہو جاتی ہیں یہ سارے اختلافات صرف اس لیے پیدا کیے جاتی ہیں تاکہ یہ قوم بٹ جائے اور دشمن کامیاب ہو جائے ہمیں سرکار سید الشہدہ اور سرکار ابو الفضل عباس کے پرچم کے نیچے ایک ساتھ جمع ہونا ہے جس موقع کے اوپر ماتم کے لیے یا حسین کی صدا پلند ہوتی ہے سب کے ہاتھ ایک ساتھ سینوں پر جاتی ہیں کیوں یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم سب حسینی ہیں یہ اتحاد ہمارا سب سے بڑی ہماری طاقت ہے آئیے چلیے اس مدینہ طیبہ میں آپ کو لے کر چلیں یہ تاریخیں جو ایام شہادت کی تاریخیں ہیں یہ تاریخیں جو ایام اعظام ہیں یہ تاریخیں جو جناب سیدہ عالمیان پر تھائے جانے والے مظالم کو یاد کرنے کی تاریخیں ہیں ان تاریخوں میں آئیے آپ کو ایک چھوٹے سے کر کے دروازے پر لے کر چلیں کہ جس دروازے پر حال یہ ہے دشمنوں نے آ کر اس دروازے پر ظلم دھانا شروع کر دیا ہے میں زیادہ مسائب نہیں پڑھوں گا لیکن جو اقرار خود ظالم نے ایک خط کے ذریعے سے کیا تھا اور اقرار نامہ خط کی شکل میں شام کے حاکم کو بھیجا تھا وہ اسی بحار الانوار میں اللہ ممجلسی نے لکھا ہے میں اسی روایت کو بس پڑھوں گا آپ کے ذہنوں کے حوالے ظالم کا اقرار ہے نہ جانے کیسے کیسے ظلم جناب سیدہ پٹھائے گئے سنیں گے آپ کو کیا جملہ لکھتا ہے کہتا ہے کہ میں کنفس کو بھیج چکا تھا دروازے کے اوپر سارے میرے چاہنے والے ساتھی جمع ہو چکے تھے میں بھی دروازے پر پہنچا میں نے دروازے پر آواز دی کہ علی کو گھر سے نکالو ورنہ اس گھر میں ہم آگ لگا دیں گے کہتا ہے کہ علی دروازے پر آتے اس سے پہلے بنت رسول دروازے پر آئیں اور آنے کے بعد آواز دیتی ہیں کہ اس گھر میں آگ لگاؤ گے کہ جس گھر میں رسول کے بیٹے حسن و حسین موجود ہیں کہتا ہے کہ میں نے جواب دیا انکانہ اگرچہ یہ دونوں موجود ہیں پھر بھی ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے کہتا ہے کہ اس وقت تک زہرہ کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا میں نے آگے پہنا چاہا لیکن سیدہ کے دو ہاتھ عبا میں لپتے ہوئے دروازے تک آئے اور سیدہ نے دروازہ بند کرنا چاہا سن سکو گے ازاد آرم اگر یہ خود مقتل میں نہ ہوتا تو میں کبھی نہ پڑھتا کہتا ہے وہی لمحہ تھا جب میں نے اپنا تازیانہ نکالا اور اب جو تازیانہ دروازے پہ پارا وہ تازیانہ بنت رسول کے ہاتھوں پہ لگا یہ وہ نیل تھے یہ وہ نشان تھے جو جناب سیدہ کی شہادت تک جناب سیدہ کے دست مبارک پر باقی رہے کہتا ہے سیدہ نے دونوں ہاتھ اٹھا دیئے اے میرے پروردگار تیرے رسول کی بیٹی اس مدینے میں اکیلی ہو گئی کہتا ہے کہ میں پیچھے ہٹ گیا لیکن انہی لمحات میں سیدہ نے دروازہ بند کر لیا تھا میں نے لکڑیوں کو جمع کیا لکڑیوں میں آگ لگائی اب جو دروازہ جلنا شروع ہوا دروازہ کب زور پڑ گیا میں نے اپنے پہر سے دروازے پہ اب جو ٹھوکر ماری دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور اب جو دروازہ گرا زہرا رسول کی بیٹی زمین پہ گری دروازہ سیدہ پہ گرا مختل کی اگلی لفظیں سنے گیا زادہ رو اس کا جملہ تم کپل ہو گیا اب جو لوگوں نے گھر میں داخل ہونا شروع کیا یہی ایک راستہ تھا گھر میں داخل ہونے کا اب جو دشمنوں کے پیر پھل رہے تھے دروازے پر دروازے کے نیچے سیدہ کی آواز اٹھ رہی تھی یا فضت خدینی اے فضا مجھے سہارہ دو لقد سکتت ما فیاشائی میرے شکم میں میرا بچہ میرا موزن قتل ہو گیا الا لعنة اللہ علا القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَا ذَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ الٰہی بِحَقِّ الزَّهْرَا وَأَبِيْهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيْهَا وَالصِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيْهَا ان تُسَلِّي عَلَى مُحَمَّدْ وَآلِ مُحَمَّدْ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں غلاموں میں شمار فرما پروردگار ہم سب کو جناب سیدہ کی دعاوں میں شامل فرما پروردگار ہماری قوم میں اتحاد و اتفاق ان آیت فرما پروردگار جن لوگوں نے جناب سیدہ پر ظلم دھائے ان کا دروازہ گرایا ان کا دروازہ جلایا ان کے اوپر متعدد ظلم دھائے پروردگار ان تمام ظالموں پر اپنا شدید سے شدید تر عذاب نازل فرما پروردگار جنت البقی کو آباد فرما جناب سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے زیارت کا شرف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار پروردگار وہ تمام مؤمنین جو بیمار ہیں جناب سیدہ کے صدقے میں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما پروردگار ہیدری فیڈریشن کے جتنے مرمومین جنہوں نے ان مجالی سے عذاب کا انعقاد کیا تھا اپنے زمانے میں بانی تھے پروردگار ان سب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع والعلیم التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرموم مغفور شیخ محمد تقی صاحب اور ہیدری فیڈریشن کے جتنے بھی مرمومین ہیں ان سبھی کو عصان فرما دے اور ہیدری شکریہ